السلام علیکم دوستو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے ایک پناہ دستی فینڈر تیار کیا ہے تو دوستو وہ اس کی سیٹنگ یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادھر سیگنل آ رہے ہیں ستر کتر سیگنل آ رہے ہیں اور یہ ادھر ایل این بھی لگی کھڑی ہے تو دوستو میں اس پہ ابھی سیٹ کر رہا ہوں وطن تو وطن کے سیگنل آ رسیب ہو گیا ہے میں ابھی ٹی وی پہ جا کے آپ دوستوں کو دکھاؤں گا دوسری ویڈیو میں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد تھا آپ کو سیٹلائٹ فینڈر کے بارے میں بتانا تو دوستو آپ کے پاس ریموٹ ہو انفو دبا کے اپنے چینل اسٹ پنا لینی ہے کہ ایک نمبر پہ ایر وی ہو گیا دو نمبر پہ پی ٹی سپورٹ رکھ لیں تین نمبر پہ اپنا کوئی بھی اینن سکس کا چینل رکھ لیں اور جب بھی آپ ڈیش سیٹ کریں تو انفو کر کے میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کی سیٹنگ دوستو یہ میں نے ہی ترک دیا ہے یہ میں آپ کو سیٹ کر دیتا ہوں دوستو اب بھی یہ اتھر ہو گیا دوستو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جیسے میں ایلن بی کو یہ آپ سیگنل دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں باسٹ ہو گئے اور یہ دیکھیں دوستو یہ میں نے اس کو نیچے کرائے تو یہ سیگنل کام ہو گئے تو دوستو اب میں اس کو اوپر کروں گا یہ دیکھیں یہ بڑھ گئے سیگنل تو بہت ہی بہترین قسم کا یہ ہے دوستو رسیور آپ سے رکمنڈ کروں گا اس جیسے آپ رسیور لے لیں اور گھر بیٹھے اپنا سیٹلائٹ فینڈر تیار کریں یہ دیکھیں دوستو میں تو ڈیشیں اسی سے فٹ کرتا ہوں اب ایک مثال ہے چینل کوئی اب میں پاک سیڈ کی فرکنسی لگاتا ہوں دوستو یہ میں نے اس کو نکالا اور میرا سات نمبر پہ ہے پاک سیڈ کا یہ سات نمبر لگایا دوستو یہ میں نے پریس کر کے اوکی کیا تو یہ زیرو زیور سینل آ رہے ہیں تو یہ میں ابھی اس کو ادھر سے کھول لوں گا تو میں بڑی پہ لگا ہوں گا کیونکہ بڑی بڑی آل ریڈی پاک سیڈ پہ سیٹ ہوئی ہوئی ہے جیسے میں پاک سیڈ پہ لگا ہوں گا دوستو یہ رسینل آ جائیں گے یہ میں لگا رہا ہوں ایک منٹ یہ لگا لیے دوستو تو یہ دیکھنے دوستو یہ تامان ٹھامان سگنل پاک سیڈ کے آ رہے ہیں یہ آپ ڈیش دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس کی ویر ہے دوستو تو بہت ہی بہترین طریقہ ہے دوستو آپ سے بھی میں یہی مشورہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ اس جیسے ریسیور لے لیں اور آپ ڈیشیں سیٹ کریں یہ جو میٹر ہوتے ہیں نا دوستو کہ آپ انڈرائیڈ میٹر سے بھی سیٹ کر سکتے ہیں اس کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کا بہت ہی مسئلہ ہے کیونکہ اس میں صحیح پراپر طریقے سے ڈیش فٹ نہیں ہوتی اور نہ ہی پراپر طریقے سے سگنل آتے ہیں اس کے لئے نیٹ کی ضرورت ہوتی ہے دوستو یہ جو طریقہ ہے نا تو ابھی میں آپ کو دکھاؤں یہ میں نکالوں گا اور یہ دکھیں یہ میرے چینل اسٹ ہے ٹوٹال آٹھ سو چینل ہیں یہ میں نے ایک نمبر پر رکھا ہوا ہے ایک نمبر پر میرا ای آر وی ہے دو پر میرا این سیکس کا ہے زی این مول تین پر میں نے رکھا ہوا ہے پین ون ہو گیا جیسے کارڈ والے کی سیٹنگ کرنا ہوتی ہے چار پر بھی انیم سیکس کا ہی ہے اور پانچ پر میرا ہو جاتا ہے ایک ہارڈ بڑ کا چینل ہے اس کی ہے چھے پر میرا ایدھر ساتھ ڈگری کی ہے ساتھ پر میرا پاک سیٹ ہے یہ پاک سیٹ کی یہ دیکھیں یہ سگنل آ رہے ہیں یہ سگنل آرہے اب میں اس کو کھولوں گا یہ جیسے میں کھولوں گا یہ اب ویر میرے ہاتھ میں ہے تو یہ در زیرہ زیرہ ہے سمجھ آرہی ہے دوستو یہ دیکھیں یہ ویر ادھر ہے یہ ادھر ہے تو دوستو امید کرتا ہوں یہ سیٹلائٹ فینڈر آپ کو بہت پسند آیا ہوگا تو اجازت چاہتا ہوں اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ